چینلز آف کمیونیکیشن ہیں وہ بند ہیں آج بھی وہاں بلکل قدغن ہے کوئی خبر نہ باہر آتی ہے نہ وہ آنے دیتی ہیں کہ میں اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل ان سے میں چاہتا تھا کہ میری بات ہو جائے میری ان سے ابھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے مخوصہ کشمیر کی صورتحال دن بر دن بگرتی جا رہی ہے بھارک پلوامر جیسا ڈراما رچانی کی تیاری کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد خویشی کی نیوز کانفرنس اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل سے بھی رابطہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم ابراہم خان رواہتے قوم سے خطاب کریں گے کشمیریوں سے اظہار جہتی کا دن بھی منایا جائے گا معامل خصوصی برائے اطلاع فردوس آشک آوان کی پریس کانفرنس رویر پنجاب کہتے ہیں عالم مبسرین کو بھی کشمیر جانے کی اجازتیں ہیں کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان کشمیر میں انسان حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بھارت ایک خوبصورت خطے کے ساتھ زیادتے کی صدر مملکت عارف علوی کا ٹوچ کہا خون کے بہنے والے ہر قطرے سے آزادی کی صدا بلند ہو رہی ہے اور ظلم جبر رودہ شدگردی مخوضہ کشمیر کی عوام بے بسی کی تصفیح بن گئے کرفیوں بیستے روز بھی جاری چپے چپے پر فوج تائنات پراک اور عدویات ختم اہم خبر دیں آپ کو چیرمن نیب نے انکر مرید عباس کے قتل کے ملزم آتف زمان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے ستصلاح جانتے ہیں اسلام آتف کے ویرو چیف تاریس چودری سے تاریس چودری بتائے گا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے چیرمن نیب نے مرید عباس قتل کی تحقیقات کا حکم دیا ہے چیرمن نیب کو شکایت محصول ہو رہی تھی انڈویجویلی اور میڈیا کے ذریعے کہ ملزم آتف زمان نے پیاروں کے نام پر لوگ کو بے فکر بنایا اور بہت سے لوگوں کے پیسے ان سے کاروبار میں رسک رہا ہے اور اس کے بعد ان کو کھل پیسہ واپس نہیں کیا اس کی شکایت کی بنائد پر چیرمن نیب نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد انہوں نے جو سائی انکوائری کی ہے اس کے بعد انہوں نے جو ڈی جی نیب سندھ ہیں ان کو حضایت کی ہے کہ فوری طور پر سوالے سے انکوائری کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کی جائیں اور اگر یہ عظام ثابت ہو اس کے بعد جو ہے وہ کانونی کاروباری کرتے ہوئے متاثرین جو ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس کاروبار میں ان کے پیسے واپس لوائیں اس سوالے سے بقاعدہ نوٹس لیتے ہوئے کانونی کاروبار جو ہے کمیٹی بھی کائم کر دی گئی ہے اور ڈی جی نیب سندھ جو ہے اس کی تحقیقات کریں گے ٹھیک ہے تاریخ چودری بہت شکریہ آپ نے اپڈیج کیا بہت شکریہ آپ نے اپڈیج کیا